اسلام علیکم جی وَلْكَم بَیکْ ٹو مَا ایڈ سینل کیسے ہیں آپ لوگ کیا حال جائل ہے سب لوگوں کا آئی ہواپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے تو میں بھی الحمدللہ جی برکل ٹھیک ٹاک ہوں تو جی میں ہو گئی ہوں فری کیونکہ پیپر جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں عبد الرحیم کے تو اس لیے میں بھی فری ہو گئی ہوں کیونکہ بچوں کے پیپر تو اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ بھئی ماں کے پیپر تو آج کا ولوگ سٹارٹ کیا جی چھولے کی صفائی سے کیونکہ صبح جو تھی ناشتہ جب بنایا تھا تو چائے گر گئی تھی تو میں نے کہا چلو جی پہلے اس کو ساف کر لیا جائے پھر اس کے بعد میں بناؤں گی کھانا تو یہاں پر بھی بنا رہی تھی میں یہاں پر کیا بنا رہی تھی جی میں یہاں پر بنا رہی تھی پالک شلجم پالک اور گوش اچھے تو ادرک میرے پاس بسی بھی تھی وہ میں نے اس میں شامل کر دی تھی مسالہ بھون لیا ہے میں نے اور لیسن جو تھا نا میرے پاس چھلاوہ پساوہ نہیں تھا تو میں نے کہا اس کو بات میں چھیل کے پیسوں گی آج کیا ہو رہا ہے اچھے تو یہ باہر نا کوئی بیچنے والے کچھ مطلب آئے ہوئے تھے بھائی صاحب تو میں نے کہا جی اب ایڈٹ میں کر رہی ہوں اپنی ویڈیو کی ایڈٹنگ کرنے بیٹھی ہوئی ہوں تو پھر میں نے کہا میں کیا کروں جی تو خیر جی میں نے پھر اسی طرح اپنی ایڈٹنگ پوری کی تو خیر جی گوشت جو تھا نا وہ بوائل تھا میں نے کسی اورچنز کے لئے بوائل کیا تھا تو پھر ہاف جو تھا میں نے اس میں پھر آ گئے ہیں یہ بھائی صاحب نا بیچنے والے کوئی تو بس پھر ہاف جو تھا میں نے اس میں ڈال دیا تھا وہ ہاف اس کے لئے رکھ لیا تھا اچھا جی دوسری طرف بن رہی ہے جی چکن مکھنی ہنڈی تو میں نے پیاس کو ایک پیاس اور ٹیمائٹر لے کرنا اس کو بوائل کر لیا بوائل کر کے اس کو پیس لوں گے میں اچھا جی تو یہاں پر میں نے آئل لیا تھوڑا زیادہ آئل لیا اس میں میں نے چکن فرائی کرنا ہے اور جو فرائی کرنے کے بعد اس میں جو آئل زیادہ ہوگا ایکسٹرہ وہ ہم نکال دیں گے ٹھیک ہے جی اچھا پھر اچھی طرح سے اس کو فرائی کرنے کے بعد جو ہے نا پھر ہم نے اس میں ڈال دینا ہے لسن ادھرک پیسا ہوا اب میں نے پیس لیا تھا تو کیونکہ اس میں تو ظاہر ہے کہ پیسا ہوا ہی شامل ہوگا اس میں تو یہ ہے کہ چلو گل جائے گا ساتھ کے ساتھ تو پھر میں لسن کی جوہے جو ہوتے ہیں وہ نکال کے تو ان کو میں پیس کے واپس رال دوں گی تو پھر جی اس میں میں نے جو ہے نا ٹیمائٹر اور وہ جو پیاز ہم نے بوائل کی تھی پیسی تھی وہ شامل کی لال مرچ کا پاورڈر شامل کیا حلدی شامل کی نمک شامل کیا اس میں میں نے اور جی پیسا ہوا دھنیا شامل کیا کالی مرچہ شامل کی سارا کچھ ہی میں نے اس میں ڈال دیا سارے مسالے میں نے اس میں ڈال دیا آج کچھ نہ چھوڑا میں نے اور تو اچھی طرح اس کو بھونا بھنا میں نے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو میں رکھوں گی پکنے لیکن ابھی میں آپ کو یہاں دکھاتی ہوں کریم اچھا جی یہ پیکٹ میں تھوڑی سی کریم بچی ہوئی تھی اور یہ جو ہے نا یہ گھر کی جو دودھ کے اوپر بلائی آتی ہے نا ملائی یا بلائی جو بھی جو بھی کہلو تو وہ ہے یہ تو میں اس کو مکس کر کے جو ہے نا بلینڈ کر لوں گی اچھی طرح سے تاکہ جو ہے نا اس میں لمس وغیرہ نہ رہیں کیونکہ جو گھر کی ہوتی ہے اس کو تو ظاہرہ ہمیں پیس نہیں پڑتا ہے اچھا جی یہاں پر میں نے ڈالی ہے تھوڑی سی کسوری میں تھی اس کو ہاتھ سے ہی جو ہے نا تھوڑا سا اور میں نے کرش کر کے تو وہ شامل کیا پیاز کہہ رہی ہوں پانی شامل کیا اور بس پھر اس کو جو ہے اب ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے ٹھیک ہے جی جب یہ گل جائے گی اور پانی بھی ڈرائے ہو جائے گا اب یہاں پر دیکھیں جی اب میں جو ہونا اس میں ڈال دوں گی اس پوائنٹ پر مکھن اچھا مکھن جو ہے نا تھوڑا سا اس پوائنٹ پر ڈالنا ہے جب ہم چکن کو فرائی کرتے ہیں نا آئل میں اور پھر ایکسٹرا آئل نکال لیتے ہیں تو تھوڑا سا مکھن ہم اس وقت بھی شامل کرتے ہیں تاکہ اچھے اسے جو ہے نا مکھن کا فلیور آ جائے اچھا جی تو اچھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اس پوائنٹ پر جو ہے مکھن شامل کروں گی تو خیر جی میں بھول گئی تھی کہ ابھی مجھے کریم بھی اس میں شامل کرنی ہے تو پہلے کریم شامل ہوگی اور کریم شامل کر کے اس کو اچھے تھوڑا سا پکائیں گی اور پکانے کے بعد جو ہے نا پھر اس میں میں مکھن ایٹ کروں گی سیمپل جو ہے نا میں نے مکھنی ہنٹی کی جو ہے نا ریسپی آپ کو دیئے اور اس وقت پر بس مکھن شامل کر کے دم پر رکھ دیں گے اچھا اینڈ میں میں نے تھوڑا سا نا گرم مسالہ اس میں شامل کیا تھا جو آپ کو پہلے دکھا تھا نا کریم ڈالنے کے بعد تو وہ تھوڑا سا گرم مسالہ میں نے شامل کیا تھا ٹھیک ہے جی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ریسپی کی ہے نا بہت سیمپل جتی نا یہ تھی میری ریسپی اچھا جی اس کے بعد جی ہم لے کر آئے تھے چلے گئے تھے کسی کام سے اور اچھا ہم جب گئے نا تو ہم اس گلی میں سے گزرے جو میمن فاؤنڈیشن والی گلی ہے نا جہاں سے بیکنگ کا سامان بھی ملتا ہے ہر کسن کا سامان مل جاتا ہے میک اپ وغیرہ اچھا مجھے جو ہے نا وہاں پر بیکنگ کی شاپس دیکھیں تو ہزبنٹ صاحب نے کہا کہ لینا ہے کچھ تو ہم نے خیر ہم دونوں گئے تھے بائک پہ تو خیر پھر ہم نے جو ہے نا وہاں سے یہ لیے موزرائلہ چیز ہے ایک اور ایک چیڈر چیز ہے تو یہ ہاف ہاف کیجی کے جو ہے نا یہ بلوک ہے تو موزرائلہ چیز جو تھی نا وہ ٹوائل فہنڈرڈ پر کیجی تھی اور چیڈر چیز جو تھی نا وہ تھاؤزنڈ روپیز پر کیجی تھی تو خیر جی میں نے ہاف ہاف کیجی لے لی میں نے کہا پہلے ٹرائے کرتے ہیں کیسا ریزلٹ ہے اس کا تو خیر جی یہ دیکھیں جی اب یہاں پر یہ میجرنگ سپونس میں نے لیے ہیں ایک ملٹی میں تھے اور ایک یہ بلیک کلر میں تھے تو مجھے یہ والے زیادہ پیارے لگ رہے تھے تو یہ ون ایٹی کے تھے تو میں نے یہ والے لے لیے اور ایک یہ میں نے ٹریلی ہے کپکیکس وغیرہ بنانے کے لیے تو انشاءاللہ جلد ہی آپ کے ساتھ جو ہے نا میں یہ بھی شیئر کروں گے تو ہیڈ جی یہ ٹریلی جو ہے میرے حال میں 350 کی تھی یا 450 کی میں دیکھ کے بتا دوں گی آپ کو اچھا جی یہ میں نے جو ہے نا لیمن ایسنس لیا ہے یہ کہاں استعمال ہوتا ہے میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گی اور میرے پاس جو تھے یہ ختم ہوئے تھے اچھا یہ پہلے دیکھ لیجئے یہ جو ہے نا میں نے کوکو باورڈر بھی لیا ہے یہ بھی فرسٹ ٹیم میں نے لیا ہے تو یہ بھی میں یوز کروں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا ریزلٹ کیسا ہے اور یہاں پر جی یہ آ جاتی ہیں پیزا پین اچھا اوریگینل جو تھے نا میں نے لیے تھے 120 کی یہ چھوٹی باٹل جو تھے نا مجھے پڑی تھی اور جو یہ کوکو پاورڈر ہے نا 180 کا جو تھا نا مجھے یہ پڑا تھا اور پیزا پین جو تھے یہ میں نے لیے تھے یہ پورا سیٹ جو تھا 1100 کا تھا لیکن میں نے دو سائز لیے تھے ایک میڈیم اور ایک سمال تو یہ ہمیں 800 کے پڑے تھے کیونکہ مجھے لگا کہ بڑا سائز جو تھا وہ نہیں آئے گا میرے اوون میں کیونکہ ہم لوگ سپیشل تو سمال لینے نہیں گئے تھے نا اگر ہم سپیشلی گئے ہوتے نا تو پھر میں جو ہونا ناپ کر جاتی سائز تو خیر جی اگر اب میں دیکھ لوں گی چیک کر لوں گی اگر دیکھوں گی آ جائے گی بڑی ٹریہ تو میں پھر بڑی بھی لے آؤں گی تو خیر جی یہاں پر جی کھانا بھی ریڈی ہوا ہوتا اور اس کی فائنل لک بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے یہ جی مکنی ہانڈی بھی ہماری ریڈی ہے اور تھوڑی سی میں نے بھی نکالی ہے ڈیچ میں اور جی بس اس کے بعد جو ہے میں نے فروٹ چارٹ بنالی تھی اور بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا اور دعاو میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ فلوک میں تو جی اللہ حافظ بائی بائی